چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو کیا ہوا قائد اعظم کو آپ نے دیکھا تھا قائد اعظم کو دیکھا ہے جب آپ لوگ عبادت کرتے تھے تو ان کی طرح سے کیا ریکشن آتا تھا بس ہاں 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 بھاگو یہ کرو تو اب یہ بتائیں کہ پاکستان نہ بنتا تو کیا مسلمان اس سے بہتر حالات میں ہوتے یا نہیں ہوتے کیا قائد اعظم نہ ہوتے تو کیا پاکستان بن سکتا تھا نہیں اسلام علیکم پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جعوید ناظرین آج پورے پاکستان میں لوگ یوم آزادی منا رہے ہیں اور میرے ساتھ ایک ایسے بابا جی موجود ہے جن کی عمر ایک سو چودہ سال اور انہوں نے پاکستان بنتا اپنی آنکھوں سے دیکھا آئیے ان سے جانتے ہیں کیا روداد تھی اس وقت اسلام علیکم انکل دی آپ کی عمر کیا ہے ایک سو چودہ ہوگی تیرہ چودہ ہے تیرہ چودہ سال آپ کی عمر ہے اور نام کیا آپ کا حاجی محمد حبیب حاجی محمد حبیب آپ کا نام ہے اچھا انکل دی یہ بتائیے گا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو اس کے بعد آپ نے پہلی جنگ کون سی دیکھی تھی پہلی جنگ کو سناتا ہے اس کا جرمن جاپان کا جرمن اور جاپان یعنی کہ اس سے پہلے کیا آپ کی پیدایش ہے چلیں کہ انٹرمیشن ہوگی اچھا چلیں کہ انفرمیشن ہوگی سوالے سے اچھا یہ بتائیے گا کہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو کیا ہوا یہ بیٹھائی تھی یونین بیٹھائیش کو قرار دار پاس کی پاکستان کی جب ازادی کے لیے سارے معاملات شروع ہوئے تو آپ وہاں سے یہاں پر آرہے تھے آرہے تھے سنتالیس میں آرہے تھے کون سے شہر میں رہتے تھے انڈیا میں دہلی سے دہلی سے پھر آپ نے چودہ کس کو ہجرت شروع کی یہاں پر تو کیا ہوا تھا کس طرح سے آئے وہ ساری کہانی تو سنائیں ذرا بس یہ آئے جو وہاں سے ہمیں جمعہ مجد میں کیمپ میں بٹھا دیا کیمپ میں بٹھا دیا کیمپ میں وہاں سے چلتے تھے چلتے چلتے پیدل آئے نہیں ٹرین نہیں ٹرین آئی تھی جو وہاں ٹرین رکشا جی تھی اور وہ ایسے ہاں سے وہ کہتے ہیں انگوٹھی دو تو مہاں سے پوچھائیں گے لوٹی کھڑائیں گے تو آپ کو مجھے یہ گھر سار کر دو کیمپ میں بھوکا پیاسا کچھ بھی نہیں تھا بھوک پیاس تھی بہت زیادہ وہاں پہ بہت زیادہ تو کتنے دن بھوکے پیاسے رہے کم کھانا کھایا بس ہم تقریباً وہاں سات دن پڑھے رہے ہیں جمعہ مسجد میں سات دن جمعہ مسجد میں بڑھے رہے ہیں ہاں کیونکہ اس پیشا جاتی تھی آتی تھی وہاں سے بڑھ کے لے کے جاتے تھے پچھا پھر وہاں پہ مسجد میں رہے پھر اس کے بعد کیا ہوا مجھے ہمارے فوسے سے روک ہیں بھوک سے کیسے ہیں تو ہم بچوں کے اوپر کفن نہیں دے سکتے تھے ایک آدمی رکھوں پیس کی پھنک دیتے تھے بس جب ہم جائے ہیں بارٹر کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد بھوک سے پڑھا جامین کو چھوما ہے سات دیکھیں ہوں مجھے اور دا ہم تک سنو یہ ختم ہی ہوگا مجھے اور دا ہمارے ڈلی سے امبر سر گاڑی پہنچی ہے ڈلی سے امبر سر آٹھ دن میں آٹھ دن میں بیاس جل جا کے پاس ہمیں گاڑی کھڑی کر دیوں نے تو کیوں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ اسے چار گاڑی جائیں گے جب یہ آگی جائیں گے گاڑییں کم تھی شاید پاکستان سے گاڑی جاتی تھے ہندو بھی اچھا پاکستان سے جاتی تھے گاڑی تو یہاں سے چار گاڑی جب پلاس کرتی تھے نا اچھا تمام لوگوں کو دیکھا اچھا یہ بتائیں کہ انڈیا میں آپ رہتے تھے اور پاکستان میں آنے کے بعد کیا تبدیلی آپ کو دیکھنے کو ملی لیکن جی تبدیل تو بہت ہے لیکن آپ کیا کریں شکر ہے خدا کہ ہم پاکستان میں بھا گئے اچھا کیا وہاں پر کوئی ظلم وغیرہ تھے جیسے ہمیں کہانی سننے کو ملتی ہیں ہوتے ہیں لیکن اللہ کی تقریر کرنی اللہ کی شفظہ کرنی ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا اچھا یعنی کہ عبادت وغیرہ ان کو اچھی نہیں لگتی تھی نہیں لگتی تھی تو کیا کرتے تھے جب آپ لوگ عبادت کرتے تھے تو ان کی طرح سے کیا ریکشن آتا تھا بس ہاں 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 بھاگو ایٹ مالو یہ کرو اب یہ جب ہمارے محرم بھاست ہیں تو وہ لوگ ضرور بلوہ کوئی نہ کوئی خدا کرتے تھے اچھا محرموں کے اندر کوئی نہ کوئی نقصان کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرتے تھے باجہ بند کر دو یک بند کر دو چکرینہ بند کر دو یہ کر دو وہ کرتے تھے اچھا قربانی کے حوالے سے ایک چیز کہی جاتی ہے قربانی پر تنگ کرتے تھے کیونکہ وہ گاؤں ماتا کمانتے ہیں جو گائے گاؤں کارتے تھے ان کے پر ضرور پکڑ کے لے جاتے تھے ایسی پکڑ کے لے جاتے تھے پھر جو میں ایک زاگر دیکھتے تھے گوشت دیکھتے تھے کہ گائے گوشت نہیں رکھا چھپتے نہیں کر لی اچھا تو اب یہ بتائیں کہ پاکستان نہ بنتا تو کیا مسلمان اس سے بہتر حالات میں ہوتے یا نہیں ہوتے نہیں میں نہیں مانگ رہا نہیں ہوتے ہم پھر کا مال پر سے آزان دے سے سبب کرتے ہیں وہاں پر یہ پابندیاں ہونے تھی عبادت کے لحاظ سے اسلام کی پابندی تھی وہاں پر ایک اہم پوائنٹ کی شادی پاکستان میں آکے ہوئی جی تو آپ کی بیگم کہاں سے تھی پاکستانی پاکستانی تھی وہاں سے ہجرت کر کے کیا قائد اعظم نہ ہوتے تو کیا پاکستان بن سکتا تھا نہیں نہیں بن سکتا قائد اعظم کے بغیر نہیں بن سکتا بہت سکتا ہے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے بغیر پاکستان بننا ممکن نہیں تھا ممکن نہیں تھا اور کوئی ایک اور نام لیتے ہیں جن کے بغیر ممکن نہیں تھا مولانا ابو الکلام آزاد ابو الکلام آزاد تو ہیرو تھے اچھا وہ بھی ہیرو تھے اچھا ایک اور بات بتائیے گاندھی کا کیسے رویہ تھا مسلمانوں کو لے کر گاندھی کا کچھ ٹھیک تھا بہتر تھا ہاں آیا گاندھی کا کچھ ٹھیک نہیں وہ شخصی تھی اوپر سے کرتا تھا اندر اس کا بھی جرد خراب تھی اچھا یعنی کہ منافق باہر سے مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا رواز ہے ان دوں کا اوپر سے کچھ ہے اندر کچھ ہے وہ ہی نہیں چلیں بابا جی بہت شکریہ بابا جی نے پوری کہانی سنائی کہ انڈیا میں کیا وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ گاندھی اوپر اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ تھے لیکن اندر سے وہ شاید مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے ایک اور بھائی جب گاڑی روک دیتا تھا اندر کے اندر ایک جنگ خری جاتی تھی بچے روزے سے ہم ان کو مو بند کر کر مٹ جاتے تھی بچارے بابا جی کا کہنا یہ ہے کہ اگر جس وقت ہم وہاں سے ہجرت کر رہے تھے تو گاڑی کو اکثر روک دیا جاتا تھا اندروں میں کھڑی ہوتی تھی پھر بچوں کو شور نہیں کرنے دیا جاتا تھا ہم اپنے بچوں کے مو دبا دیتے تھے کہ روئے نہ دوگرہ پٹی مٹی ہمارے ساتھ تھی دوگرہ پٹی وغیرہ کافی لوگ جو ان کے ساتھ تھے ہماری جوان بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے کہتے ہیں جوان بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے بہت سے ظلم ہوئے جو کہ بابا جی ہمیں بتا رہے ہیں باقی آپ نے پوری پاکستان کی ردات سنی اسی کے ساتھ اپنے مذبان حمزہ جعوید کو دیجئے اجازت اللہ نی کے باتے